میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا ہم تیار ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالڈ ہے وہ ہمیں دے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں وزیراعظم عمران خان کی طرف سے بھارت کو پلواما واقع کی تحقیقات کرانے کی مخلصانہ پیشکش کے باوجود بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی انتہا پسند بھارتی حکومت پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے گی پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا 26 فروری صبح کے ابتدائی اوقات میں متعدد بھارتی تیاروں نے مختلف مقامات سے پاکستانی فضائی حدود کی جانب بڑھنا شروع کر دیا جس کا پاکستان کے فضائی محافظوں نے فوری جواب دیا میں ہوں سیکھئے محافظوں میں جب چکانی پاکستان کے در دیال鐘 میں ملکہ سکے چند پاکستان ریٹیلیٹ کامرانے ہم جیسے ہمالات شاہ مانے ہم ہر جانے تیار کامرانے ہم بھارتی محراج 2000 نے سپائیس 2000 سٹینڈ آف بوم لانچ کیے جو کہ مطلوبہ حدف سے بہت دور جا گرے اگرچہ یہ بھارتی سٹینڈ آف ویپنز ساٹھ کلومیٹر سے زائد تک کا فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن حقیقت میں یہ صرف پچاس کلومیٹر تک کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے اپنے مطلوبہ حدف سے بہت دور ایک خالی بیابان علاقے میں جا گرے یہ ریوائیتی بمباری سے مختلف نویت کی کروائی تھی جس میں وہ بالاکورٹ کے اوپر نہیں آئے کیونکہ صورت میں ہم انہیں وہیں مار گراتے ہیں بلکہ یہ کسی بھی پاک بھارت تنازے میں پہلا موقع تھا جہاں سٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے مطلوبہ حدف کو میل و دور سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اگرچہ اس ناکام حملے کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان تو نہیں ہوا لیکن پاکستان کی خود مختاری پر یہ ایک براہ راست حملہ دی نرندر مودی کے نزدیک پاکستان کے خلاف اس نویت کی کروائی اسے آئندہ ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے جتوا سکتی تھی مسئلہ کشمیر جو کہ انیس سو سنتالیس سے چلا رہا ہے جس کو اقوام متحدہ کے چارٹہ کے تحت بھی حق کے خود ارادیت کی تحریک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے ہندوستان صرف اس کو دہشتگردی کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے اس پورے خطے کی ایک اشاریہ دو عرب آبادی کو ایکمی جنگ کے دھانے پر لے آیا ہندوستانی قیادت ذہنی پسواندگی اور حساس کم طریقہ شکار یہ ایک ایسے ڈائناسور کی معنید ہے جو جسامت میں بہت وسیع لیکن اکل سے آ رہی ہو حالاکی کشیرگی کے پیش نظر وزیراعظم نے اسی روز قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس کے تمام فریقین کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہندوستان کے اس بزدانہ حملے کا محدود لیکن بھرپور جواب دیا جائے گا پاک فضائیہ جو کہ پہلے سے ہی نہ صرف تیار بلکہ مختلف اہداف کی نشاندہی بھی کر چکی تھی کو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کا روائی کرنے کا حکم دیا اور یوں اگلے ہی روز صبح صویرے خوفیہ مقامات پر آپریشنل بریفنگ کا آغاز ہو گیا کیونکہ اس روز لائے جانے والی کروائی کا کل مقصد اپنے عزم والی شان پیشہ وارانہ قابلیت اور جنگی صلاحیت سے ہندوستان کو خبردار کرنا تھا لہٰذا جو زمینی آہداف جنے گئے وہ لائن آف کنٹرول کے پار بھارتی چھامیوں میں موجود اہم بھارتی تنصیبات سے ملے کا خالی مقامات تھے ستائیس فروری دو ہزار انیس کی صبح نو بجے جدید ہتھیاروں سے لیز مختلف تیاروں پر مشتمل سٹرائک فورس اپنے مشن کے لیے روانہ ہونے لگی بھارتی دراندازی کے اگلے چوبیس گھنٹے بھارتی فضائیہ مکمل طور پر چوکن نہ تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان بھی رات کے کسی پہر جوابی کا روای کرے گا لیکن پاکستان نے جوابی حملہ ان کی توقعات کے برقش دن کی روشنی میں کیا ہم نے اپنی کربائی کا آغاز ستائیس فروری کو صبح نو بجے شروع کیا اس حملے کا آغاز بھمبار تیاروں نے کیا جن میں دو میراج فائیو پی ایس جو کہ ایچ فور سٹینڈ آف وپن سے لیس تھے اور ان کا ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے دے رہے تھے جو کہ ایک ہزار باؤن رینج ایکسٹینشن کٹس بمبو سے لیس تھے مہراج اور جی ایف سیونٹین تھنڈر مقبوزہ کشمیر میں زمینی آداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایسی سے آگے پڑھتے ہیں پاکستان شرپی آنوٹس آل آپشنز آر آن دے ٹیبل آل آپشنز آر آن دے ٹیبل آداف کے قریب پہنچتے ہی ایچ فورس فائر کر دیئے گئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پائلٹ ٹارگٹ باکس میں حدف کو نشانے ملینے کے بعد اس کا روح موڑ دیتا ہے جس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ کسی بھی عمارت کو نشانہ بنانے سے اس سے ناب کیا گیا ہے جو ہی ایچ فور اپنے حدف کے قریب پہنچا میں نے اس کا کنٹرول اپنے پاس لیا اور اس کا روح دائیں جانب ایک خالی جگہ کی طرف موڑ دیا اور بے لاخر یہ وہی جاری ایچ فور کا وزن تقریبا 26 سو پاؤنڈ ہوتا ہے جس کے دھماگے گونج شدید ہول نانک ہوتی ہے ہم نے کسی بھی فوجی تنصیب کو براہ راست نشانہ بنانے سے گریز کیا کیونکہ ہمارا مقصد ان کو کسی بھی قسم کا جانی اور مالی نقصان پہنچانا نہیں تھا صرف دشمن کو خبردار کرنا تھا کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں تمہیں نشانہ بنا سکتے ہیں پاکستان کی اس کاروائی سے لائن آف کنٹرول کے قریب موجود بھارتی چھانیاں سو اردار دھماکوں سے لرزوں کی اور فضائی گشت پر معمول بھارتی تیاروں کو لائن آف کنٹرول کی جانب روانہ کر دیا گیا جن کا سامنا کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے لڑاکہ تیارے پہلے سے وہاں موجود ہیں یاد رہے کہ فضائیہ میں موجود تمام بھارتی تیاروں کا آباسی رابطے کا نظام وہاں پر موجود باک فضائیہ کے الیکٹرونک وارفیر تیارے نے پہلے ہی سے ناکارہ بنا دیا تھا جس کے باعث بھارتی تیاروں کا فضائیہ میں رہنا اور صورتحال کو سمجھنا کافی دشوار ہو گیا ہوگا اپنے حدف کی مکمل جانچ پرطال کے بعد سکوٹن لیڈر حسن صدیقی نے بھارتی تیارے کو نشانہ بنایا ایسیو تھرٹی کوئی معمولی تیارہ نہیں یہ ایک ملٹی رول انتہائی جدید تیارہ ہے اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر فضائیہ میں موجود بھارتی تیاروں کی صفوں میں ید دم کھل بلی مچ گئی اس روز ان کے پاس پاکستان کے کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے کی مکمل جنگی صلاحیت موجود کیونکہ وہ پاکستان سے کسی ایسی ہی جوابی حملے کی توقع بھی کر رہے تھے جب یہ ہماری سرزمین پر بم گرا کر اس روز بھاگے تو انہیں بہت اچھی طرح سے ماندون کہ آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ ان کا کیا حشر کرے گی اسی اسنا میں بھارتی فضائیہ نے اپنے مار گرائے جانے والے سیو تھرٹی ایمکی آئی کے پائلٹس کو فوراں تلاش کرنا شروع کر دیا اور مدد کی غرض سے ایم آئی سیونٹین سرچ اینڈ ریسکیو ہیلیکاپٹر کو فوری طور پر روانہ کیا جس کو سری نگر میں موجود کلہٹ کے شکار بھارتی ائر ڈیفنس نے پاکستان کا تیارہ سمجھ کر اسے وہی مانگیا جس کے نتیجے میں ہلیکاپٹر میں سوار چھ بھارتی فوجی اپنے ہی ائر ڈیفنس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لڑا کا تیاروں کی جڑب کے درمیان ایک ہلیکاپٹر کو فضاء میں کیوں بلند کیا گیا یقینا یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس روز وہ ہلیکاپٹر وہاں سرچ اینڈ ریسکیو میشن پر تھا تاکہ گرائے گئے سو تھرٹی کے پائلٹ کو فوری امداد مہیا کر سکے اس عبرتناک شکست کو دیکھتے ہوئے بھارتی فضائیہ نے تازہ دم فضائی دستے کو فضاء میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے سری نگر میں تائنات پانچ میک ٹھونٹی ون بائیسن تیاروں کو فوری طور پر لائن اوف کنٹرول کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا اور انہی میں سے ایک تیارے کو سینئر بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن اڑا رہا تھا جیمنگ ائرکرافٹ نے شاندار جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور بھارتی تیاروں کا آبسی مواصلاتی نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ابھی نندن کمیونکیشن جیم ہونے کے باعث اپنے گراؤنڈ کنٹرول کی کسی بھی قسم کی ہدایت سننے سے محروم تھا اس سے پہلے کہ ابھی نندن حالات کا ٹھیک طریقے سے جائزہ لے پاتا ونگ کمانڈر نومان علی خان نے اسے لائن آف کنٹرول اہور کرتے ساتھ ہی اپنے میزائل کا نشانہ بنایا گیا دشمن کو ایک سوچسنگی منصوبے کے تحت نشانہ بنایا گیا اور اس دارس کی کاروائیاں ہم معمول کی جنگی مشکوں میں سر انجام دیتے رہے ہیں یہ سب دن کے وقت ہوا لیکن بھارتیوں کے لیے یہ دن کسی تاریخ رات سے کم نہ تھا انہیں کچھ اندازہ نہ ہوا کہ کب اور کیسے ان کے تین تیارے مار کر آئے گئے ابھی نندن اپنے تیارے سے اجٹ کر گیا اور بلا آخر پاکستانی فوج کے دستوں نے اسے اپنی تحویل پہ لے گئے آپ اس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے پاکستان نے بھارت کے دو جنگی تیارے مار کر آئے پاکستان 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 مجھے ذراعہ ابلاغ سے پتا جلا کہ پاکستان نے بھارت کا سیو تھرٹی اور میک ٹونٹی ون بائیسن تیارہ مار گرایا ہے میرے لیے یہ بہت ہی حیران کون خبر تھی وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے بھارتی جنگی قیدی ابھی نندن کی رہائی کا اعلان کرتے ہوئے ہندوستان کو ایک بار پھر امن کا پیغام دیا یہ ایک بہت شاندار اور قابلی تعریف عمل تھا ہمارے بیشتر فاتحین نے اپنے دشمنوں کے ساتھ اسی قسم کا برطاو رکھا اس کو رہا کرنا پاکستان کا بڑا پن تھا اس شکست کے بعد بھارتی حکومت نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آر سیونٹی تری میزائل کی موٹر ابھی بھی اس کے ساتھ نصب ہے اور اس کا ترسٹ رویکٹنگ یونٹ بھی یہاں موجود ہے اور یہی وہ میزائل ہے جس کے بارے میں ہندوستان میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کا ایک تیارہ مار گرائے تھا جبکہ یہ میزائل بلکل صحیح اور غیر استعمال صدح حالت میں یہاں موجود ہے 27 فنوری 2019 کو ہونے والی اس فضائی جھڑپ سے نتیجے میں مسئلہ کشمیر کو ایک بار پھر دنیا کے سامنے بھرپور طریقے سے اجاگر کیا گیا اور کئی ممالک سربراہان نے اس مسئلے کے پر امن حل کی ضرورت پر زور دیا سبراہان نے اس کو مجھے کیا جاتا ہے جنب قرآن کی قدران کے سامنے کے لئے میں ہمارے کے لئے موجود ہے اور جانب کی کوئی کیا جاہتا ہے پاکستان زیادوں پر اپنے کی طرف پاکستان ہمارے کے لئے ہیں جو قائمت کے لئے ہیں جو حوال کے لئے سوئیر کے لئے ہیں تحرکتہ بڑھا سارا باقار میں ہوں شجاعتوں کا خوار میں ہوں فلت کا سارا وکار میں ہوں شجاعتوں کا خمار میں ہوں وطن کی مٹی میں تیرے صدقے ازل سے تجھ پہ نسار میں ہوں شاہین پاکستان شاہین پاکستان موسیقی